اور یہ سب آج ہمارے گرجوں کی طرح ہے میں سوچتا ہوں کہ ہم چھوڑ چکے ہیں ایک بڑا پاپ جو آج گرجے نے کیا ہے جیسا کی اس سمیں اسرائیل نے کیا تھا اس نے اس جیون کے جل کے سوتے کو چھوڑ دیا اور اپنے لیے منشو دوارہ بنائے ہود کھوڑ لیے ہیں اور وہ ہر اس چیز کا نواز بن گیا ہے جو اس طرح کے جل سے پریم کرتے ہیں شپکلیوں مینڈکوں اور ہر پرکار کے گندے کٹوڑوں کو جو اس میں رہتے ہیں کیونکہ یہ منشو دوارہ بنائے ہوئے تلاب ہیں اور اس تلاب میں جو یہ چیزیں رہتی ہیں یہ آج کے نامدھاری گرجوں کا صحیح ادھارن ہیں اب آپ کہتے ہیں بھائی برنم آپ ان لوگوں پر کڑا پرہار کیوں کر رہے ہیں اس پر پرہار کرنا ہی چاہیے اس پر پرہار کرنا ہی چاہیے اس سے بھاگو کیونکہ انت میں یہ پشو کی چھاپ بنے گا یاد رکھئے یہ سچائی ہے یہ پشو کا چن ہوگا نامدھاری گرجے اسی میں ہی جائیں گے اب یہ بالکل اپنے مارک پر ہے کہ ادھکار سے بات دے کر دے پرانے رومن راجی کو دیکھئے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انہیں سودھرم تیاغ کے چن کی اور لے جایا گیا آپ نے پایا کہ کوئی منوشے بینا پشو کی چن کے کچھ بھی خرید یا بیچ نہیں سکتا تھا اس کے پاس یہ ہونا ہی ہے تب وہاں اس پرتفی پر دو ہی شرنی کی لوگ ہوں گے وہ جن پر پرمیشور کی مہر ہے اور وہ جن پر پشو کی چھاپ ہے کیول دو شرنیاں اس لئے آپ کو یہ یا وہ لینا ہی ہوگا یہ ایک دھرم تیاغ ہوگا ایک چھاپ دھرم کی دھرم تیاغ اور یہ پشو کی مورت ہونے جا رہا ہے جیسا کی ادھیان میں ہم اس بات کو پاتے ہیں کی روم تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ چن یا وہ پشو یہ بلکل صحیح بات ہے اس کو چھوڑ اور کچھ نہیں ہے نہیں روم اور روم نے کیا کیا یہ مورتی پوجک روم سے بدل کر پوپ سنبندی روم اور سنگٹھر پرنالی میں بدل گیا ایک وشو ویپی پرنالی جس نے ہر ایک کو اس ایک دھرم کی اور بات دکھیا یا مار ڈالا اور یہ اچرج کی بات ہے کہ امریکہ درشے میں ایک میمنے کے سامان آیا اور اس میمنے کے دو چھوٹے سنگھ ہیں ناغرک اور دھرم سنبندی ادھکار اور کچھ سمیں پشتاد جب وہ میمنہ تھا ہم یہ پاتے ہیں کہ وہ ایک اجگر کی طرح بولا اور ان ادھکاروں کا پریوک کیا جو پہلے اجگر کے پاس تھے اور بائیبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا آؤ ہم ایک پشو کی مورد بنائیں ایک مورد کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی اور چیز ہو اور اب ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی دھرم تیاق کی ستھی میں گرجے وشو گرجہ پریشاد بنا رہے ہیں جو کی روم کی سامرت کی ایک مورد ہے اور لوگوں کو اسی بات کے لیے بات دے کرے گی جو کی مورتی پوجک روم نے کیا یا پوپ سمبندی روم نے کیا اس لیے اس کا کوئی اور مارک نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے پرانتو یہ کیول ایک ستھ ہے اور اس لیے میں اس پر اپنی یگ میں اپنے سمیں میں پرہار کر رہا ہوں کیونکہ اس پرہار کو ہونا ہی چاہیے ایک بلاہات آتی ہے میرے لوگوں ان میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے پاپوں میں بھاگی نہ بنو اب میں ان گندے سڑے ہودوں کو اس سے جوڑ رہا ہوں وہ جیون کا سوتا ہے وہ جیویت جل ہے اور منشے اسے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی لیے ہود کھوڑ لیتا ہے جس میں کیول سڑہ ہاتھ رہ سکتی ہے کیول یہی چیز ہے وہ رکھ سکتا ہے اور یہی نامداری سنستہ باد کرتا ہے یہ ہر ساتھ آنے والی چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس میں سہ بھاگتا کرتا ہے اور وہ ان باتوں کو اندر لینے کیلئے تیار ہیں یدی اس میں پیسہ ہو یا کسی نشت مارک میں سمان ہو سکے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ کون ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں جو بھی ہو وہ انہیں گرھنڈ کرتے ہیں اب ہم پھر یہاں پاتے ہیں کہ یہ پشوکی چھاب جو یہاں بنی ہے امریکہ کا تیرہ نمبر ہے یہ تیرہ بستیوں سے اتپن ہوا اور اس کا جھنڈا تھا اس میں تیرہ ستارے تھے تیرہ دھاریاں اور یہاں تک کی پرکاشت واقعے تیرہ ادھیا میں پرگٹ ہوتا ہے اور امریکہ صدا ہمارے سکھوں میں اس تیرہ دوارہ پردرشت کیا گیا یہاں تک کی پیسے پر انڈین سر بھی اس تیرہ کا پاتشتر ہے ہم جانتے ہیں ہم اس کا اتحاس جانتے ہیں ہر چیز ستانترتہ کی گھنٹی اور ہر چیز وہ ستانترتہ ستانترتہ کی مورت سب کچھ استری ہے ایک استری تیرہ انک سمجھے اب یہ باتیں دیکھنے میں سندر لگتی ہیں اور ہم میں نے پرمیشور کے پرکاشن دوارہ یہ بہشوانی کی یا 1933 کے درشن کی سمیہ سماپت ہونے سے پہلے سات باتیں گھٹت ہوں گی اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلونی جو کی اس سمیں تانہ شاہ بن گیا تھا وہ تانہ شاہ بن جائے گا اور یہ بھی کہ وہ آخرمن کرے گا اور نیچے ایتھوپیا جائے گا اور ایتھوپیا کو جیت لے گا اور آتما نے یہ کہا کہ وہ اس کے چرنوں میں گر پڑے گا مجھے سندے نہیں کہ یہ کوئی پرانے سمیں کا اب بھی اراد نالے میں ہو یاد ہوگا جب ریڈمن ہال میں جہاں ہم نے بہت ورشوں پہلے پرچار کیا تھا میں نے یہ کہا تھا کیا آج راتری کوئی بھون میں ہے جو کی وہاں جب پرانے ریڈمن ہال میں پرچار ہوا تھا تب کا ہو جب ان کے پاس بہار این آر اے تھی اس سمیں جب روزویلڈ کا پہلا ستر تھا مجھے پرتیت ہوتا ہے یہاں ایک بھی نہیں ہے کیا کوئی ہے ہاں ہاں وہاں ایک ہے شریمتی ویلسن مجھے ان کی یاد ہے میری پتنی پیچھے بیٹھی ہے ان دنوں کے پرانی پیڑی کے دو لوگ بچے ہیں یہ جب کی بات ہے جب انہوں نے کہا تھا یہ این آر اے پشو کی چھاپ ہے میں نے کہا اس سے کوئی مطلب نہیں بلکل نہیں پشو کی چھاپ یہاں سے نہیں ہے یہ روم سے آئے گی اور یہ پشو کی چھاپ نہیں ہو سکتی اور اب یاد ہے کہ یہ باتیں کہیں گئی تھیں کہا تھا کہ ایڈالف ہٹلر کا انت رہسے میں ہوگا اور وہ امریکہ پر ید کی گھوشنا کرے گا اور وہ سیمنٹ کی ایک بہت بڑی چیز بنائیں گے کہ وہ اس میں رہ بھی سکیں گے اور اسی پر وہاں امریکنوں کی بہت بری ہار ہوگی اور یہ سکھ فرائیڈ دیکھا تھی اس سے پہلے کی وہ بننا ارمب ہوتی گیارہ ورش پہلے کی بات ہے اور تب کہا پرنتو اس کا انت ہو جائے گا اور راجی یود جیت جائے گا اور تب کہا تین وعد ہیں نازیزم فاشیزم اور کمیونیزم نازیزم فاسیزم اور کمیونیزم اور میں نے کہا یہ سب کمیونیزم میں بند جائیں گے روس ان سب کو کمیونیزم میں لے لے گا اور میں نے کہا تب ویجیان اتنا بڑھ جائے گا منوشے بہت بدھیمان ہونے جا رہا ہے جب تک کی وہ بہت ساری چیزوں کا عوشکار نہیں کر لے گا جب تک کی ایک ایسا وہاں نہیں بنا لے گا کہ وہ انڈے کی آکار کی نہ ہو اس کے اوپر کانچ کسی چھت ہوگی اور وہ چالک پہیے کی جگہ کسی اور طاقت سے نیانترت ہوگی اور ان کے پاس کار ہیں اور میں نے کہا کہ ہماری چھتروں کے چھتر اتنے گر جائیں گے جب تک کی وہ سارے راستروں میں کلنگ کتنا ہو جائے وہ پرشوں کے وستر پہننے والی ہیں وہ اپنے وستر تب تک اتارتی جائیں گی جب تک کی واسطہ میں وہ اپنے اندر کے وستروں میں نہ آ جائیں یہی ہے اور انت میں وہ انجیر کے پتے جیسا پہننے پر اتر آئیں گی اور یدی آپ پچھلے مہنے کی لائف پتریگا میں دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ایک ساری انجیر کے پتے پہنے ہوئی تھی اور وہ سانج کی نئی فراغ یا جھنگولہ جو بھی وہ سانج کو پہنتے ہیں پاردرشی آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیول انجیر کے پتے نے اس کے شریر کو نشت دنگوں کو چھپا رکھا تھا بینہ کندھے کی پتی کا یا بینہ پتی کا نہانے کا وستر اوپر کا بھاگ شریر درش آتا ہے اور کیسے یہ چیزیں ہو گئی ہیں تب میں نے کہا میں نے ایک سری کو سینکت راجے میں کھڑا دیکھا ایک مہن رانی یا ایسے ہی کچھ اور وہ دیکھنے میں سندر تھی پرانتو ہردے سے بہت خراب تھی اور اس نے راست کو اپنے پد چنوں پر چلانے والا بنایا تو میں نے کہا انت میں اس نے مجھ سے کہا کی پھر سے پور کیوں اور دیکھو اور جب میں نے ایسا کیا میں نے دیکھا ایسا لگا کی جیسے کی یہ سنسار دھماکے سے دھوست ہو گیا اور جہاں تک میں دیکھ سکا کچھ نہیں پرانتو لکڑیاں اور پگری چٹانے جو کی دھماکے سے پرتھوی کے باہر آگئی تھی اور یہ چیزیں سنسار کی سماپتی سے پہلے ہونی تھی اور سات میں سے پانچ ہو چکی ہیں ان تینٹیس ورشوں میں اب ہم کہاں ہیں ہم اب واپس انت کے سمے میں ہیں اور تب ہی میں نامدھاری گرجوں کے ورد بولا اور آج راتری اب تک میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ یہ ملک انڈ ہے یہ وہ اس تھان ہے جہاں ساری گندگی جاتی ہے میں یہ وشواس نہیں کر سکتا کہ پرمیشور کبھی ایسی چیز کو اپنی کلیسیاں ملے گا کیونکہ اسے تو پرمیشور کی آتما سے اتپن ہونا ہے اور اسے صاف کرنا ہے اس سے پہلے کی وہ اس کی کہلا سکے یشو کی رہست میں دے ہم اس میں پویتر آتما کے بپتسمے کے دورہ اس میں بپتسمہ لیتے ہیں جی ہاں یہ حود کی پرنالی نشچے ہی نامدھاری گرجے کا ادھارن ہے ایک بدیمان منشے کو دیکھنا چاہیے اور اس میں کبھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ پرمیشور نے یگوں میں سے ہوتے ہوئے صد کیا ہے کہ وہ اس کے ورد ہے اور اس سے کبھی واسطہ نہیں رکھا اور کوئی بھی سمو کسی بھی سمیں کوئی بھی سندیش کے ساتھ اٹھا جیسے لوتھر ویسلی یا وغیرہ وغیرہ اور سمیت اور کالوین اور ویساب جب انہوں نے سنگٹھن آرم کیا پرمیشور نے چیزوں کو تخال پر رکھ دیا اور پھر کبھی بیداری میں نہیں آیا